ان کے در پہ نہ جائیے دوبارہ ان کے پھندے میں نہ پھسیے سیدہ کائنات کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تو ان کی بات سچی ہو جاتی ہے آپ فرماتے ہیں یہ کچھ نہیں لیکن کبھی کبار ہم دیکھتے ہیں ان کی بات سچی ہوتی ہے امام الانبیاء امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ملائکہ بادلوں پر اترتے ہیں اور اس بات کا ذکر کرتے ہیں جو فیصلہ آسمان سے نازل کیا گیا فرشتے آپ اس میں اس فیصلے کا اس بات کا ذکر کرتے ہیں جو آسمان سے نازل ہوا تو شیطان اس بات کو چھپ کر سننے کی کوشش کرتا ہے اگر وہ سن لیتا ہے تو آ کر کاہنوں کو نجومیوں کو خبر کر دیتا ہے یہ کاہن اور یہ نجومی اس کے ساتھ سو جھوٹ ملا کر اس کو امام کے اندر بیان کر دیتے ہیں اور اگر آپ ان نجومیوں کے حالات کو دیکھیں ان کاہنوں کو دیکھیں تو یہ علم سے بے بہرا پرلے درجے کے جاہل دین کی الف باقہ بھی ان کو علم نہیں ہے کچھ نہیں جانتے بنیادی باتیں دین کی بنیادی چیزیں شریعت اسلامیہ کی یہ نجومی یہ کاہن یہ بنگالی بابے یہ شہرازی بابے یہ جعفری بابے یہ علم کے کاٹ پلٹ کا دعویٰ کرنے والے یہ پرلے درجے کے جاہل اور بے دین لوگ ہیں قرآن حکیم کی انہیں کوئی صورت بھی یاد نہیں اور یہ بیٹھے ہیں لوگوں کو بیٹوں کا تعویز دینے کے لیے یہ بیٹھے ہیں تقدیر کی خبریں بتانے کے لیے مستقبل کے حالات بتانے کے لیے ایک عامل سے سوال کیا گیا کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہو یہ عملیات یہ موکلات کے نعرے یہ آپ کے کمروں میں سجی ہوئی یا اللہ یا حسن یا حسین یا علی یا فاطمہ کی سینریے یہ ایک دو چار پانس ہاتھ کے تعویز یہ موکلات کے قابو کرنے کے نعرے آپ اس کام سے مطمئن ہو جو خود یہ کاروبار کر رہا ہے اس عامل سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے کام سے مطمئن ہو وہ کہنا لگا نہیں جو ہم کر رہے ہیں ہمارا دل اس سے مطمئن نہیں یعنی اندر سے مان رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے فراد ہے پوچھنے والے نے پوچھا بابا جی آپ کہہ رہے ہو کہ میں اپنے کام سے مطمئن نہیں ہوں پھر کرتے کیوں ہو انہوں نے کہے دو ٹیمزی روٹی بھی تھے کمانی ہے بلہ اس کے یہ لفظ ہے کہ آخر روٹی بھی تو کمانی ہے قسمت بدلنے کے دعویدار فیضاباد کے مشہور عامل تاہر پرویز المعروف زہد علی شاہ کی اپنی قسمت خراب نکلی اور یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا یہ تو لوگوں کی مددی ہے نا لوگوں کو ہم کوئی تو نہیں بلاتے نا اس کام سے مطمئن نہیں ہیں پھر کیوں کر رہے ہیں کھانا بھی تو کھانا ہے وہ انہی جب تک یہ جاہل عوام موجود رہے گی جو ہمارے در پہ آتے ہیں ہم سے قسمت کا حال پوچھتے ہیں جنہیں اپنے حال کا بھی خبر نہیں ہے ہم نے یہ روٹی کمانے کے لیے یہ دھندہ کیا ہوا ہے اس سے پوچھا گیا اچھا ٹھیک ہے آپ تو بہت کچھ کرنے کے دعویدار ہو آپ کے بولڈوں پر ہر تمنا پوری ہونے کا اعلان ہے قرآن حکیم کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں صورت ناز صورت فلق صورت کافرون آپ کو یہ قل یاد ہیں صورت اخلاص جنہیں عام زبان میں چاروں قل کہہ دیے جاتے ہیں جو بچوں کو ہمارے تین تین سال کے بچے ان کو یہ ماں باپ شروع میں بولنا سیکھتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کروا دیتے ہیں اور یہ اس کی شکل دیکھو نہ اس کے موہ پہ داڑی ہے نہ اس کے موہ پہ اللہ کے نبی کی سنت ہے شکلوی فرادیا اس سے کہا گے یہ چار کل یہ چار صورتیں آپ کو یاد ہیں کہا گا سوری مجھے یاد نہیں ہے تو چاروں کل آپ کو خود آتے ہیں لوگوں کے سامنے ان کے اندر کی کیفیت ہے لوگوں کے سامنے ان کا بحروب لوگوں کے سامنے ان کے آوازیں لوگوں کے سامنے ان کے نعرے بہت مڑے ہیں اور حقیقت حال یہ ہے کہ اسے کہا گیا یہ چار کل تو سنا دو کہا گا سوری مجھے یہ یاد نہیں ہے میں یہ نہیں سنا سکتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِحْرَاجَبُ اے قامل سے پوچھا آپ کرتے کیا ہو انہوں نے کہا جی اللہ اللہ کر کے دیتے ہیں اللہ اللہ کرنے والوں کی کوئی شکل و صورت تو نظر آتی ہے کہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اور یہ شیطان کے رنگ میں رنگے ہوئے پوچھا کرتے کیا ہو کہا جی بس اللہ اللہ کر کے دیتے ہیں کہا کتنے پڑے لکھے ہو جو اللہ اللہ کر کے دے گا آخر وہ اللہ کا ولی ہوگا نیک زندہ بزرگ سے دعا کروانا جائز ہے اسلام کے اندر کسی ولی کے پاس جائیں کسی مسلمان مواحد کے پاس جائیں اللہ کی توحید کو ماننے والا اللہ کے سامنے جھکنے والا نماذے پڑھنے والا دین کے رنگ میں رنگا ہوا اس سے دعا کروائیں جائز ہے اسلام نے تعلیم دی ہے صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آ کر دعا کرواتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم وفات رسول کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ سیدنا عمر سیدنا عباس کے پاس آ کر دعا کرواتے ہیں جائز ہے اس سے پوچھا آپ کیا کرتے ہو کہا جی اللہ اللہ کر کے دیتا ہوں پڑے ہوئے کتنے ہو کہتا چھٹان پڑھوں کچھ نہیں پڑھا ہو بیسیکلی کیا کام ہے یہ آپ کا پس اللہ اللہ کر کے دنے جو آتا ہے جادو ٹونا علم نجوم جادو ٹونا ہوتا ہے علم نجوم ہور ہوتا ہے جادو ٹونا ہور ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں پس اللہ اللہ کر کے دے دیتے جو آتا ہے اے دسوں کے تسی کے نہ پڑھے لکھے میں نہیں پڑھے لکھے بیٹے پانی پلاؤ کچھ نہیں پڑھا با کچھ نہیں جانتا اسے کہا کہ یا ودود اس کا کیا معنی ہے کہ جی اتنی بار پڑھ لو تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس نے مسئلے رہنے دے پہلے تو یہ تو بتا دے یا ودود کا مطلب کیا ہے جس کے تو وضیفے بانٹ رہا ہے اس کا معنی کیا ہے انہوں نے کہا میر باننی میری دو ٹیم دی روٹی لگی کیوں خراب کرنا ہے اس طرح کی باتیں نہ پوچھا کرو ہم سے یا ودودو کا کیا مطلب ہے یا ودودو پڑھو اتنی دفعہ اس کا کیا مطلب ہے جالی عاملوں کی مختلف اقسام اور ذاتیں ہیں ان کی اکثریت نسل در نسل اسی پیشے سے منسلک ہے روحانیت اور نوری علم کے نام پر مکروح دھندہ کرنے والے انجال سازوں کا مذہب سے دور کا بھی واسطہ نہیں یہ ایسے جاہل نہ انہیں قرآن حکیم کی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں نہ اللہ کے نام اس کے معانی یاد ہیں اور قوم کے سامنے یہ اتنے بڑے بڑے اعلان کہ کوئی تمنا نہیں جو آپ کی ہو اور پوری نہ ہو سکے ہر تمنا کا علاج بنگالی بابا ہر تمنا پوری ہوگی جعفری بابا کے پاس ہر تمنا پوری ہوگی ملتانی بابا کے پاس شہرازی بابا کے پاس فلان عامل کے پاس اور فلان عامل کے پاس اس نے کہا جانے دو مجھ سے اس طرح کے سوال نہ پوچھو لوگ جاہل ہیں لوگ پاگل ہیں میری دوٹے ان کی روٹی لگی بھی ہے میں کمارہا ہوں حالانکہ ان کے دعوے اتنے بڑے دعوے ہیں کہ دنیا کی کوئی پریشانی ایسی نہیں آپ جا کر انہیں کہو یہ پریشانی ہے اور وہ کہیں کہ جی اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہر پریشانی کا علاج بابوں کی درگاہیں عاملوں کی درگاہیں نجومیوں کی درگاہیں آئیے ایک بابے کا اعلان ہم آپ کو سنائیں بابا صفدر حسین شاہ وہ اپنی مشہوری کرتے ہوئے کہتا ہے ہر ناممکن کام کو ممکن بنانے والا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهَ رَاجِهُ ہر ناممکن کام کو ممکن بنانے والا صرف عامل بابا صفدر حسین شاہ امنگو آرزووں اور خواہشات کی تکمیل کے لیے عملیات اور موقعات کی طاقت سے عملیات اور موقعات کی طاقت سے ہر ناممکن کام کو صفدر حسین شاہ عامل بابا اسے پاسیبل بنا دیتا ہے ممکن بنا دیتا ہے اور ان جاہلوں کی حالت کیا ہے فٹ پات پر بیٹھے ہوئے فٹ پات پر ہوا چلتی ہے تب مٹی ان کے موں میں گھوڑا دوڑتے وے لید کرتا ہے تو لاہور کی سڑکوں پہ اور پھر وہ گاڑیوں کے ٹائروں کے نیچے سوک کر ہوا میں شامل ہو کر تب ان کے میدوں میں لوگوں کی ہر تمنہ پوری کرنا تیرے اختیار میں ہے ہر ناممکن کو ممکن بنانا تجھے آتا ہے اور تیری اپنی یہ کیفیت ہے کہ فقیری کی حالت میں فٹ پات پر توتہ اور چار پڑیے لے کے بیٹھ رہا ہے لوگوں اپنے ایمان کو اپنے مال کو اپنی عزتوں کو